موسیقی بیکن ہاؤس سکول سسٹم گلبرگ میں ہونے والی پہلی انٹر کالیجیٹس بائی لینگول پارلیمنٹیری ڈیبیٹس میں کیمپس کے پرنسپل اتاولہ نیازی، زبیر جاوید، مدیحہ اشرف اور محمد ندیم نے شرکت کی انگلیش تقریری مقابلوں میں سولہ جبکہ اردو میں چودہ ٹیموں نے حصہ لیا انگلیش تقریری مقابلے میں لاہور سکول آف ایکنومکس جبکہ اردو مقابلے میں یونیورسٹی کالیج لاہور نے اول پوزیشن حاصل کی اردو ڈیبیٹ میں یو سی ایل کے اویس مقبول اور لاہور کالیج آف مینجمنٹ سائنسز کے واسے امران کو بیسٹ انگلیش ڈیبیٹرز کا خطاب دیا گیا طلبہ نے پاکستان میں بجلی گیس اور ایکانومی سمیت دیگر مسائل پر بحث کی اس موقع پر کیمپس کے پرنسپل اتاولہ نیازی نے سٹی 42 کی ٹیم سے بات چیت کرتے ہوئے کہا یہ تقریری مقابلوں کے انعقاد سے طلبہ کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ابر کر سامنے آتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کیمپس میں مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے دیکھیں جی میں اس جلسے میں ایک آس کروں گا وہ یہ ہے کہ قوموں کی ترقی میں آج کل جو مقابلہ ہیں ورلڈ میں ترقی کا اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہی قومیں بہترین اور جلدی ترقی کرتی ہیں جس کی یوتھ ویل انفارمڈ ہوتی ہے بیکن آس سکول سسٹم اپنا یہ فریضہ الحمدللہ بہت اچھی طرح سے ادا کر رہا ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو ڈیبیٹس تو اپنی جگہ موجود تھی شولہ بیانی بھی تھی سب کچھ تھا لیکن انفارمیشن جو بچوں کے پاس موجود تھی اور جس طرح سے ملک کے ریل ایشیوز کو یہ یوتھ ٹچ کر رہی تھی وہ بہت بہت انکاریجنگ تھا اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچے آسادزہ سب ببارک بات کے مستقع تھے اس میرے لحاظ سے یہ میرے نقطہ نظر کے لحاظ سے پارلیمنٹی سٹائل ایف ڈیبیٹس یہ قوم کے لیے بھی ایک میسیج ہے اور ان حکمرانوں کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ وہ یہاں آ کر پارلیمنٹی سٹائل ایف ڈیبیٹس دیکھیں ان بچوں کو دیکھیں تو انہیں پتا چلے کہ یہ بچے کس قدر کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ ڈیبیٹس کر رہے ہیں اور جب یہ آئندہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری پارلیمنٹس کا جو سٹیکچر ہے وہ بدل جائے گا دوسری جانب انگلیش اور اردو ڈیبیٹس میں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ ان تقریری مقابلوں سے نہ صرف ان میں خود ادمادی کا جذبہ پروان چڑھا ہے بلکہ ان کے علم میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے جب بھی آپ کوئی بھی کمپٹیشن جیتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ مہینے تو اس کے لئے پوٹن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہر کمپٹیشن کے بعد جب آپ میچز جیتے ہیں سیڈلی تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے ہر میچ کے بعد جیتنے کے بعد جو کہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا کمی تھی پچھلے میچ کے اندر جو بہتری آ سکتی اگلی میچز میں اور اس کے علاوہ آپ کو جنرلی وید ایوری ڈیبیٹ آپ سیکھتے ہو اور اگر آپ سیکھتے رو گے تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں اور اس قسم کے تقریری مقابلوں سے طلبہ کی خوبیدہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہے اور اس سے طلبہ میں مزید محنت لگن اور مستقبل میں آگے بڑھنے کا شعور اجاگر ہوتا ہے کیمرمن ملک جاوید کے ساتھ آسیم بٹ سیٹی پورٹی ٹو بیکن ہاؤس سکول سیسٹر